لیکن انسالی صاحب کو جیسے پی سی چیدام برم ہے ان کے جو پرائیویٹ سیکٹری ہیں ان کو راہ کا چیف بنایا گیا جنرلی دوزار نو میں بڑی سٹینج سی بات تھی کہ اوٹسائیڈر کو آپ راہ کا چیف بنایا گیا ان کو لیکن کیا ہوا اس ٹائم پہ ارون بھگت ہے آئی بی کے چیف انہوں نے اس کو بلائیا کہ بھئی آپ کے بارے میں ایسے ایسے ہے تو یا آپ تو آپ ریزائن کر دو یا آپ کو جیل ڈال دیں گے تو ریزائن کر دیا انہوں نے اور اس کے بعد سی ای 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 نے ان کو گود لے لیا امریکہ بلالیا وہاں لوکافٹر کیا راہ جب بنا سکسٹی ایٹ میں سیون ٹی ون میں بنگلہ دیش کر دیا آرمی کے بس کا نہیں تھا کہ آرمی جا کے تینا دن میں بنگلہ دیش کے اندر غس کے سارا کچھ لیبریٹ کر دے منمون سنگھ کے ٹائم میں راہ کے چار چیف بنے چار چیف میں سے ایک تو آپ کے اس نے چیدام برم صاحب نے اپنے پرائیویٹ سیکٹری کو بٹھا دیا یہاں پہ دو سال کے لیے اس سے پہلے والے جو چیف تھے موسٹ کرپٹ آدمی تھے اس کے بعد بھی دو چیف تھے کنٹرو ورشل تھے ان کے اوپر بھی ایلیگیشنز تھی یا کچھ تھا اس کی جو بالا کوڈ کی پوری ڈیٹیلز تھی وہ راہ نے دی اس کی لوکیشن اس کی ایکٹیویٹیز سیم انہوں نے پاکستان کے دوسرے ملٹن کیمپس کی جو دی تھی اور منیپور کی دی میانمار میں جو ملٹن کیمپ ہے اس کی ڈیٹیل دی تبھی آرمی جا کر کے وہاں پہ پر پن پوائنٹ اٹیک کر سکتی ملٹ کو یہاں پہ لے آئے آئی بی سے راہ میں آئی بی الگ آگنیشن ہے راہ الگ آگنیشن ہے آپ ایسا ہے کہ بڑے دلت ساتھ کیفے بھلوں گے نو ڈاؤٹ لیکن کیسے آپ نے اس کو راہ پہ بٹھا دیا اوپر ان کو دو سال تک سمجھ ہی نہیں آیا راہ میں کیا ہے اب دیکھیں آپ ایک بس کے ڈرائیور کو آپ کہتے ہیں کہ آپ جا کر کے ٹینک چلا لو وہ چلا سکتا ہے کیا ٹینک ایک راہ کو ان لوگوں نے پارٹ ٹائم ڈپارٹمنٹ سمجھ دیا تھا اپنے گجرال صاحب نے تو ایک راہ کا بٹھائی بٹھا دیا میں نیپال میں تھا تو یچری صاحب آئے وہاں جب گورنمنٹ بننی تھی وہ نیپال میں چائنیز امبیسٹر سے ملتے تھے انڈین امبیسٹر سے نہیں ملتے تھے اور انہوں نے انشور کیا کہ کومنسٹوں ہی گورنمنٹ بنے وہاں پہ جس کا بھکتان آشت کم کر رہے ہیں لیکن ان کے اپنے جو ہے نا کیٹرس اپنے گھوسے ہوئے ہیں پ پھر آپ یہ میں سوچیں گا یہ سارے جو کومنسٹ ہیں ایون ان کو سی اے یہ فنننگ دیتا ہے کی ٹو ڈسٹرپٹ انڈیا سی اے یہ کا شروع سے کیا پالی سے دیئی ہے انڈیا کو ڈسٹرپ کرنے کی فورڈ فاؤنڈیشن کے تروں آپ نے دیکھی ابھی لوگ ریڈ ہو رہی ہے فورڈ فاؤنڈیشن سے پیسہ لکھتے تھے گیجریوال کو پیسہ ملا ہے جیسن کو پیسہ ملا ہے اور اس کو پاکستان کو یہ تھا کہ پاکستان اس کے بعد کرتار پور پاریڈور کے تروں وہاں چاہتا تھا سدھو کو بلانے کا پرپرز یون کا یہ تھا کپل دیو تو گواسکر تو گئے نہیں پاکستان بھی کب تک ٹکے گا اس حالت میں اور مجھے لگتا ہے دو سار بائیس ایک امپورٹن ٹائم ہے جب پاکستان کا پانی تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوگا تو اس سے پاکستان میں فرق پڑے گا پنجاب کوئی پانی نہیں مل پائے گا ہائی دیس اس اینکیسود پلیس سبسکرائب تو دیفنسیب افینس کلک دی بیل آئید دیکھیں میں نے ان کے بارے میں جنرل فیکٹس ہی لکھے تھے کہ جب وہ ایران میں انڈیان ایمویسٹر تھے اس تیم ان کے ٹائم میں چار لوگوں کو کرناپ کیا گیا امبیسی کے لوگ تھے ڈیپلومیٹس ڈنڈیپلومیٹس یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ یشو ہے اور بڑا سٹرینج بات ہے کہ آپ ان کے ایرانیانز جو ہیں آپ کے ڈیپلومیٹس کو اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ کو انفارم نہیں کرتے کہ بہت سی کنٹریز میں ہماری ڈیپلومیٹس ہیں کوئی ایسے انسیڈنٹ نہیں ہوتی اگر پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے تو امیجیٹلی ایکشن بھی ہوتا ہے کاؤنٹر ایکشن بھی ہوتا ہے نہ اس کا کاؤنٹر ایکشن ہوا نہ اس کو پریس میں آنے دیا تو اس ٹائم پہ وہاں پہ ایسا محل تھا اس کو ڈرکس دی ہے تاکہ اس کو جو بھولنے والی وہ چیزیں ایک سندیب پپور کو ایسے کیا تو ایک یہ بہت ڈیسٹربنگ فیکٹ تھا اور میں نے شاید اس ٹائم پہ تو ہمارے ایشو اٹھا ہی تھا ایون لیکن نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن آیا نہ ہماری آگنائیشن کی طرف سے کیونکہ جو روہ ہے گورنمنٹ کی کنٹرول میں ہی ہے سارا کچھ لیکن اس کے بعد ایشو ختم ہو گیا پھر ایک کتاب نکلی مشن روہ آر کے یادوں کی اس میں ساری ڈیٹیلز دی گئی جنہیں لوگوں کو پک اپ کیا گیا اور جیسا ان کے ساتھ ایٹیچوٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے شایدی ایشو ختم ہو گیا تھا لیکن انساری صاحب کو جیسے پی سی چیدامرم ہے ان کے جو پرائیویٹ سیکچری ہیں ان کو روہ کا چیف بنایا گیا جنری دوہزار نو میں بڑی سٹینج سی بات تھی کہ اوٹسائیڈر کو آپ روہ کا چیف بناتے ہیں اور سپٹیمبر دوہزار نو میں جیسا انساری صاحب کے کہنے پہ ان کو یہاں پہ چیف کیسٹ بنایا گیا اس میں انساری صاحب نے کچھ ایسی جو سٹیٹ سپنٹ تھی جو گورنمنٹ کے پولیسی کے اگنس تھی جس سے بہت امبریسمنٹ ہوئی روہ کے اندر بھی اور باقی لوگوں کو بھی وہی بات ختم ہو گئی پھر اس کے بعد ایک انسیڈنٹ آئی کہ انہوں نے نیشنل فریک کو رسپیک کیا جب اوپامہ آئے تھے تب ہمیں پنچ ہوا پھر جب انہوں نے اپنا چھوڑا پرائیمیسٹر سے پریسیدنٹ چپ وائس پریسیدنٹ سے جب چھوڑی اس ٹائم جو انہوں نے ایک دیا کہ میں ڈھرا ہوا ہوں یا ایسا ہے یہاں پہ ایسا محل ہے اس ٹائم آ کر کے میں نے پی ایم کو ایک لیٹر لکھا ان کی ساری چیزوں کو ہائی لیٹ کرتے اور شاید اگر وہ نہیں ہوتا تو میں لیٹر بھی نہ لکھتا تو اس کے بعد اس کو بائچانس ٹویٹ کیا ٹویٹ کر کے لوگوں نے پکڑ لیا تو انسیڈنٹ یہی ہوئی اور ایک دیکھیں بڑی امپورٹن بات ہے کہ آپ کا وہاں پہ رسپونسیبیلٹیز ہیں کہ آپ اپنے کنٹری کے انٹریسٹ سرب کریں وہاں پہ لوگ کام کرنے والوں لوگوں کے انٹریسٹ کو سیفگارڈ کریں ان کی سیکیورٹی دیکھیں اور لوگل پبلک کو جب آپ امبیسی کے لوگوں کو سیفگارڈ نہیں کریں گے تو باقی لوگوں کو کیا سیفگارڈ کریں گے یہاں پہ اپنے کیا کنٹری کے انٹریسٹ دیکھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے میں تو نہیں کہتا خراب تعلقات تھے ایران کے ساتھ ہمارے کیونکہ ہمارے ٹریٹ چلتی ہے لیکن ایک چیز ہے کہ نہ تو اس سے پہلے یہ ایسی انسیڈنٹس ہوئی کیڈنائپنگ کی انساری صاحب سے پہلے اور نہ انساری صاحب کے بعد ہوئی دیکھیں جو اس پیرڈ میں یہ نائنٹی نائنٹی ٹو کی بات ہے اس پیرڈ میں انڈین جو مشنز تھی باقی جگہ میں سعودی میں یو اے وغارہ میں وہاں بھی کچھ ڈسریبنسز ہوئی اور اس میں یہ تھا کہ ایک رتن سیگل ہے جو آئی بی سے تھے وہ راجیب گاندی کے ڈون بوائل تھے ان کے سیکیورٹی دیکھتے تھے اس ٹائم آئی بی کے چیف کے تھرو انہوں نے اسے کہا بھئی آپ مانگو ان سے فائدہ مانگو کہ مجھے جی ایس پرس کی سیٹ دوتا تو ایم اے میں جی ایس پرس کی سیٹ پہ آگئے جی ایس پرس کی سیٹ پہ جی ایس پرس کی سیٹ پہ بڑی امپورٹنٹ سیٹ ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی کا اینگل دیکھتی ہے تو اس پیرڈ میں ایک چیز ہے کہ بعد میں رتن سیگل جو ہے یہ نمبی نارائن کے کیس میں آگئے اس روالک سپائنگ کیس میں انہوں نے اس کو امپلیگیٹ کیا اور نائنٹی سکس میں آپ پکڑے بھی گئے سی ای اے کو انفرمیشن پاس کرتے ہوئے تو انہوں نے مل کر کے سب لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ انہوں نے مل کر کے بڑا ڈیمیج کیا انڈیا کی ریپوٹیشن کو بھی اور انڈیا کی انٹیلیجنس آرگنیشن کو بھی ہوا یہ تھا کہ کوئی مالڈیس سے کوئی دیو لیڈیز آئی تھی کسی کوئی ایک ویزا ایکسٹینڈ کروانا تھا اپنا وہ کسی پولیس والے ایک انٹیکٹ میں آئی وہ کچھ ان کو لوگوں کو جانتی تھی اسرو میں کسی ہائی لیبل پہ تو اس کا اس سے کوئی ڈسپیوٹ ہوا کچھ اس نے اس سے پولیس والے نے کچھ انڈیس نیبل ڈیمانڈز کی اس نے اوبجیکشن کیا اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا یہ جب یہ کیس ہائی لیٹ ہوا یہ ہائی لیٹ ہونے کے بعد جو ہے شاید انٹیلیجنس والوں کی نظر بھی پڑی سی اے اے گی پڑی ان کو دیکھا کہ بڑا ایمپورٹن تو اس میں سی اے اے کا انٹریس تھا کہ اس کو کیسے ڈسپیوٹ کیا جائے کہ وہ بڑے چیپ بھی پڑتے تھے تو اس ٹائم پہ رتن سیگل جو تھے وہ آئی بی میں تھے واپس آ چکے تھے ایمی اے سے انہوں نے آ کر کے ان کا ایک بڑا پیچھے سے میجر رول تھا ان کو جا کے امپلیکیٹ کرنے کا کہ یہ اسرو سپائن کیس میں آنے کا تو پلانٹڈ کیس تھا تو انہوں نے اس طریقے سے ان کو انوال کیا اور کچھ ساتھ نے پولیس والوں کو بھی انوال کیا کچھ پولیس والے بھی تھے جس سے کیرلا میں بڑا ڈسٹربنس ہوئی پولٹیکل لیول پہ بھی اور اس کے بعد 96 میں آپ یہ سی اے کو انفرمیشن پاس کرتے ہو پکڑے گئے ان کو لیکن کیا ہوا اس ٹائم پہ ارون بھگت تھے آئی بی کے چیف انہوں نے اس کو بلائیا کہ بھئے آپ کے بارے میں ایسے ایسے ہے تو یا آپ تو آپ ریزائن کر دو یا ہم آپ کو جیل ڈال دیں گے تو ریزائن کر دیا انہوں نے اور اس کے بعد سی اے این ان کو گودھ لے لیا امریکہ بلالیا وہاں لکافٹر کیا آپ ایک چیز بڑی امپورٹن دیکھئے کہ اتنا کچھ ہوا تو ایسے آدمی جن انفرمیشن پاس کر رہا تھا تو کیا اس ٹائم پہ ان کی پوزیشن تھی کہ اس کو آپ نے بری کیا آپ نے بری کر دیا ہے کہ اس آپ سے چھوڑ دیا تو ان کو عرص کرنا چاہیے تھا چاہے ارون بھگت ہو چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہو تو بڑی کوششنیبل چیز ہے جو پبلک کو پتا چلنی چاہیے کیوں کس لوگوں نے کیا کیا اب سپریم کورڈ نے کہا گی جن سے پیسے رکاور کر جن جن لوگوں نے نمی نارائن کو کیا وہ تو بچارے بیس سال تک پندرہ بیس سال تک رگڑے گئے اور جو مالڈیوز لیڈیس تھی وہ بھی رگڑی گئی ان کے ساتھ اور بھی تھے اور نیشن کو کتنا اقصان ہوا تو آپ اس آدمی میں جا کے اس کو جا کے سی اے گود میں چھوڑ کے آگئے تو بڑی سیریس بات ہے اگر وہ بھی ہو گیا تھا جب سی اے میں پکڑے گئے رتن سیگل تو اسی ٹائم گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ کیس کو ریویو کرتی نمی نارائن کے وہ بچارے کو جا کر کے دوزار چودہ یا پندرہ میں شاید ان کو ریلیف ملا سارا ہمارا کنٹری کا نقصان بھی ہوا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس چیزوں کی دیکھیں جی اندرہ گاندی کا جو رول تھا ایک رو اندرہ گاندی نے بنایا رو جب بنا سکسٹی ایٹ میں سیونٹی ون میں بنگلہ دیش کرتیا آرمی کے بس کا نہیں تھا کہ آرمی جا کے تیرہ دن میں بنگلہ دیش کے اندر گھس کے سارا کچھ لیبریٹ کر دے یہ صرف انٹیلیجنس ان کو انپوٹ دیا گیا تھا اور اندرہ گاندی کو جب انٹیلیجنس نے بتایا کہ ہم تیار ہیں ایسے سیچویشن جیسی بھی سیچویشن بنی تھی تو انہوں نے آرمی چیخ کو بلایا جنرل مالک شاہ کو انہوں نے کہا بھئی ہم تو دیفینسیو آرمی ہیں ہماری دیفینسیو کے لیے ہیں ہم اپنسیو آپریشن کے لیے ریڈی نہیں ہیں تو اندرہ گاندی نے کہا پھر کیا کرے ہیں اس نے کہا اندرہ گاندی نے کہا یس یو گو ٹیکیو ٹائم دس مہینے کے بعد آگے ایک سال کا ٹائم مانگا دس مہینے کے بعد آگے تو یہ کام شروع ہوا اس کے ساتھ آپ دیکھئے جو بنگلہ دیش میں جو لاس فیز میں تھا انڈین آرمی نے کہا جی آپ چھوڑیے اس کو سرندر کریے آرمی چیخ اگریابل نہیں تھا گورنر جنرل وہاں ریڈی تھا تو یہ جب دونوں میٹنگ کرنے نکلے اپنے آفیس سے ایک ہوتل میں انڈین ائر فورس کے پلین نے اس ہوتل پر مبارنمنٹ کر دی کیونکہ انڈین نہیں چاہتے تھے کہ اتنے لوگوں کو مارا جائے نہ آپ مار سکتے ہیں اتنوں کو انہوں نے سرندر این آنس کر دیا تو اس ٹائپ کا انٹیلیجنس وہ تھا اپریٹس انڈرہ گاندی کے ٹائم انٹرنل بھی بڑا اچھا ہو گیا ایکسٹرنل تو تھا اس کے بعد سے مرار جی آئے انہوں نے کہا جی راہ کے تھرٹی پرسنٹ کار دو تھرٹی پرسنٹ کیا کردے گا راہ کا تو مین اپریشن ہوا پاکستان کے ساتھ ہیں باقی تو تھے ہی نہیں باقی تو ہم کوئی کسی کنٹری کے ساتھ ہمارا کوئی دشمنی والی بات بھی نہیں تھی اور نہ ہمارے اوفینسیو اپریشن تھے اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹ سے آئی گجرال صاحب آئے گجرال صاحب کہتے ہیں راہ کو کہ آپ اپنے سارے اپریشن بند کریے ختم کریے اس کو راہ کو بند کرنے پڑے جو ہمارے سیٹس سے سارے ختم ہو گئے انٹرنلی کہہ دیا آئی بی کو کہ آپ پاکستانیوں کو فالو نہیں کریں گے شاید آئی بی والے چپ چپ کرتے رہے لیکن آپ آئی ایس اے کو پورا ہاتھ مل گیا پورا گراؤنڈ مل گیا پاکستانیوں کو اپنلی کام کرنے کا پاکستانیوں کو ان کو اور کیا چاہیے تھا انہوں نے نیٹ ورک ایکسپینڈ کیا اس کے بعد جتنے بھی آپ کے آئے پرائم میسٹر آپ دیکھیں نرسی مراو کے ٹائم میں پاکستان والے آپ کی لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے آپ کچھ نہیں کرتے تھے نہ آپ کو آئی بی اور ایم کے ناراہین ان تھے آئی بی کے ڈائریکٹر وہ مل گئے کہ راہ کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ راہ جیسی اگر ایک آپ کا بنگلہ دیش کرتے راہ نے سکم کو مرچ کرا دیا سیاچین پر قبضہ کرا دیا تو ان کو وہ کریڈٹ نہیں ملتا تھا کیونکہ آئی بی کا کام اس ٹائپ کا ہے نہیں راہ میں آر این کاؤ جیسے برین چائل تھے جنہوں نے کام کیا تو اس ٹائم پہ بھی راہ کو بڑا ڈیمیج کیا گیا اس کے بعد جیدہ تر جیسے منمون سنگھ کے ٹائم میں راہ کے چار چیفز بنے چار چیفز میں سے ایک تو چیدامرم صاحب نے اپنے پرائیوٹ سیکچری کو بٹھا دیا یہاں پہ دو سال کے لیے اس سے پہلے والے جو چیفز تھے موسٹ کرپٹ آدمی تھے اس کے بعد بھی دو چیفز تھے ان کے اوپر ایلیگیشنز تھی یا کچھ تھا اب جیسے یہ گورمیٹائی راہ حساب سے ٹوٹل یہ ایک میوٹیلیٹر آگنیشن تھا ایون میں آئی بی کہوں ہوں آئی بی کے بھی وہ اچھے پوزیشن نہیں تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے موڈی گورمیٹائی تو انہوں نے رجندر خنہ کو چیف بنایا وہ ملٹنٹ سی میں ایکسپرٹ تھے اور آج آپ ایک پاس چیز دیکھئے گا اس کے بعد جو آپ دیکھی رہے ہیں جیسا بھی جو چیف ہیں کی آپ چنڈیل میں اٹیک ہوا اٹھارہ سولجرز کو ہمارے مار دیا کچھ دن کے بعد وہاں پہ انہوں نے منیپوری میں اٹیک کر دیا ان کے ملٹنٹ کیمپس پہ اوری ہوا اوری کے بعد جا کر کے آپ نے پاکستان کے اندر اٹیک کر دیا آرمی نے پلواما ہوا ایک سوچی سمجھی چال تھی آئی ایس آئی کی کہ اب موڈی گئے جو موڈی کو ہٹانا چاہتے تھے ان کو چاہتا ہے یہاں کوئی ویک کوریمنٹ آئے لیکن وہ موڈی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایریا روٹ لے لیا پانچ لاکھ کے انہوں نے بارڈر میں آرمی لگا دی آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا ہماری آرمی کمپیٹنٹ تھی کی اس پہ بالاکورٹ پہ اٹیک کرنے کے لیے ہماری ائر فورس نو اس کی جو بالاکورٹ کی پوری ڈیٹیلز تھی وہ روہ نے دی اس کی لوکیشن اس کی ایکٹیویٹیز سیم انہوں نے پاکستان کے دوسرے ملٹنٹ کیمپس کی جو دی تھی اور منیپور کی دی میانمار میں جو ملٹنٹ کیمپ ہے اس کی ڈیٹیل دی تب ہی آرمی جا کر کے وہاں پہ پین پوائنٹ اٹیک کر سکی اور وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے آ کر کے آرمی کو اور ائر فورس کو تو کریٹ جاتا ہی جاتا ہے ساتھ میں اس کی ساتھ پلاننگ ہے کہ ہمارے این ایسے ہیں حجید ڈوال اور باقی پی اے موڈی کی پرموشن اس کی اس کی پرمیشن دینا تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں بڑے اچھی ڈیریکشن میں ہیں تو جو بھی ان کا کام ہے اپنے پرانی پوزیشن میں آگئی خیر وہ پرانی پوزیشن تو نہیں آ پائے گی لیکن پھر بھی بہت اچھی ایمپورومنٹ ہوئی مجھے تو پتہ ہی تھا جب میں جوائن کیا کہ یہ روہ ہے اس نے روہ کا نام ہی نہیں آتا تھا روہ کا پتہ بھی مجھے بھی نہیں پتہ تھا مجھے کچھ سالوں کے بعد پچھلا کہ روہ ہے اس کے اندر جوائننگ ہو گئی ہماری شروع میں تو لوگوں کو ویسی اٹھا کے گھر سے لے گئے کچھ شروع میں آئی بی سے آئے کچھ ایسی لے گئے جان پہ جان کے چکر میں وہ آگئی اس کے بعد تو پھر ایمپورومنٹ آئی پی ایس ایسے آئی پی ایس آتے ہیں اور یہ ہے کہ ہاں لوگ لو پروفائل رہتے ہیں زیادہ کیونکہ ایک تو ایسے آپ آج کی ڈیٹ میں تو چلیے پھر کچھ روہ چیف سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں ٹی وی بھی بتانے آپریشنز تو وہ ڈسکس نہیں کرتے لیکن جہاں تک بات ہے کیونکہ اب دیکھیں روہ کی ایک بڑی لیمیٹیشن ہے کام کرتے ہوئے ہم آئی ایس آئی کی طرح نہیں ہے روہ کہ جو آئے جو کر دیں گے جو کر دیں گے اس کے سپریم ہے یا آرمی اور ان کا اس وہ نہیں ہے روہ میں کچھ بھی ہو جائے تو روہ والا کچھ بول نہیں سکتا کچھ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا پبلی کلی اب بہت سی چیزیں ہوئی ایکیوز کیا گیا پلواما پہ لوگوں نے کہا جی انٹیلیجنس کا فیلیر ہو روہ کی تو سٹیٹمنٹ نہیں آئی بلکل فیلیر ہوا اس کے اندر لیکن ایک چیز دیکھیں پہلا فیلیر تھا اور پتھان کورٹ کی اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن تھے کریکٹ صرف لوکل کمارڈرس کی گلتی سے وہ ہوا اور ورمن نے بھی ڈیسائیڈ بھی کیا ہے کہ جہاں پہ اٹیکس ایسے ہوئے ان کے خلاف ایکشن ہوگا ان کو ریٹائر کر دیں گے تو بیسیکلی کیا ہے کہ لو پروفائل ہے اور میرے خیال رہے گا بھی لو پروفائل بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں پہ ہوئی انسیڈنٹس ہوئی روہ کی انفرمیشن تھی گورنمنٹ نے بھی سٹیٹمنٹ دید کی ہمارا پروفائل ہوا یا پتھان کورٹ میں نہیں ہوا یا اس میں نہیں ہوا اوری میں تو یہ چیز اب رہا تو ایسی رہی ہمارے کنٹری کے انتر بلکل آپ دیکھ لیجائے جیسے رتنا سیگل کو جانے دیئے انہوں نے اور کتنا نقصان پہنچایا ہونے اس کنٹری کو ربندر سنگھ کا انسیڈنٹ ہے ربندر سنگھ کے انسیڈنٹ کے اندر ان کو چھے چھے میں نے آپ واش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فوٹو کاپی کر رہے ہیں ڈاکومنٹ سارا کچھ کر رہے ہیں میں نے ان میں پڑھا چیزوں میں اس کے بعد آپ نے آپ کے انسے کہتے ہیں کہ اس ٹائم کے جو انسے تھے کہ نہیں نہیں وہ الیکشن آ رہے ہیں تو ان کو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے الٹی میٹلی بھگایت بھاگ گئے یہ آپ کے پارلیمنٹ پر اٹیک ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا آپ کا پلین آتا ہے ہائی جیک ہو کے پاکستان نیپال سے اس میں انفرمیشن ہے اس کو اس کے بعد یہاں سے آگے ری فیلنگ کر کے آگے چلا جاتا ہے یہ تو کسی نے اس پر کوششن پر نہیں اٹھائے کہ آپ کے امریسر ائرپورٹ سے کیسے وہ پلین چلا گیا آگے کیونکہ وہاں کا جو بھی اسپیکٹر ہوگا ڈی ایس پی ہوگا اس کو آرڈر نہیں ہے اس کو اوپر والا ہن دے رہا اوپر والے کو دلی سے آرڈر نہیں مل رہا تو ایک میں سوچتا ہوں کچھ کانسپیریٹسز رہی ہیں پھر آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ایک ٹائم اے ایس دلت کو یہاں پہ لے آئے آئی بی سے راو میں آئی بی الگ آگنیشن ہے راو الگ آگنیشن ہے آپ ایسا ہے کہ بڑے دلت ساتھ کیفے پل ہوں گے نو ڈاؤٹ لیکن کیسے آپ نے اس کو راو پہ بٹھا دیا اوپر ان کو دو سال تک سمجھ ہی نہیں آیا راو میں کیا ہے اب دیکھیں آپ ایک بس کے ڈرائیور کو آپ کہتے ہیں کہ آپ جا کر کے ٹینک چلا لو وہ چلا سکتا ہے کیا ٹینک یا آپ ایک دوسرے مطلب جو سکو ہی چلاتا اس کو کہیے جی آپ تیجا چلا لو ٹائم لگے گا ٹریننگ دے گے اس کے بعد چلے گا تو جب تک ان کو ٹریننگ آئی وہ ختم ہو گئے وہ ٹینئر ختم ہو گیا پھر ان کی ایکٹیوٹیز دیکھ لی جی ان لوگوں کی جا کے آئی سی والوں سے ملتے ہیں جو مرجی کریں کام پھر یہ جو آپ کے کیسی ورمہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ راو کی پرابلمز کیا ہیں راو کے ستاف کے ساتھ کیا ہے آپ نے صرف راو کے فائلوں پہ سائن کر کے چلنا نیچے والا تو بات دوسری ہے پھر یہ آئے ہیں اس کے بعد ایک انٹرسنگ بات یہ ہے ان کے ریٹائرمنٹ تھی جنوری دو ہزار گیارہ میں ریٹائر ہونا تھا انہوں نے پانچ ہفتے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی وہ پانچ ہفتے پہلے اس لیے ریٹائرمنٹ لے لی کہ ایک کسی اور کو بٹھانا تھا سیٹ پہ جو دسمبر میں ریٹائر ہوئے تھے آپ ایک مہینہ پہلے لے لیتے ہیں دو مہینے پہلے یا چھ مہینے پہلے تو اس میں بڑی کنٹروورسیس ہوئی تو ایک راو کو ان لوگوں نے پارٹ ٹیم ڈپارٹمنٹ سمجھ دیا تھا اپنے گجرال صاحب نے تو ایک راو کا بٹھائی بٹھا دیا تو ہونا دبلا کچھ چاہیے راو کے اندر گئے آفیسر بنے کنٹروورسیس ہو سکتی ہیں کہ اس کو بنایا اس کو بنایا لیکن آدمی تو اندر گاؤ جو راک اندر کام کیا ہے وہ اس کو چلا سکتا ہے باہر کا آدمی کیسے اس آرگنیشن کو چلائے گا کیا اس کو سمجھے گا اب ہم نے شروع سے راک اندر کام کیا ہے ہمیں پتہ آرگنیشن میں کیا ہوتا ہے ہم پریزیوم بھی کر سکتے ہیں آرگنیشن یہ کر رہی ہوگی ایسا کرنا چاہیے ڈفرنسز ہر ایک کے الگ الگ ہیں ہر ایک کے الگ اپروچ ہے لیکن ایک باہر مالے کو تو بڑا اس کو ڈیسٹرگ کیا ہے اس آرگنیشن کو دیکھیں ایسا ہے کہ آپ نہرو کے بارے میں کچھ گلتیاں کیوں گی نہرو صاحب نے کام بھی پڑے کیا شاستی صاحب کے بارے ان کی بھی ایک گادی گلتی ہوگی اگر نہیں ڈیتھ ہوتی تو انویسٹیگیشن ہوتی اندرہ گاندی کا انہوں نے امرجنسی لگائی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اندرہ گاندی نے جو دیش کے لیے کام کیا اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے مرارجی دسائی نے ایک بنایا کہ بھئی مجھے راہ کو 30% کاٹ دو ان کے اندر پر زمچن تھی کہ راہ نے شاید انٹرنری کام کیا جو فیکشول نہیں تھا نکلا بھی نہیں پھر ان کے پاس ایک اور ایلیگیشن ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے جا کر پاکستانی پریسیڈنٹ کو یہ کہہ دیا کہ ہمیں تمہارے اس کے بارے میں پتا ہے لیکن اس کے بعد کئی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو راہ سے کوئی مطلب بھی نہیں تھا اور راہ سے کچھ لینا بھی نہیں تھا اب دیکھیں آپ راہل گاندی کی بات کریں راجیو گاندی ہو انہوں نے بھی کئی گلتیاں کی کان کے کچھے تھے کام بھی کیا لیکن ان کے بارے میں چاہے بفوس کا چکر ہو لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسی انہوں نے نہیں کی انہوں نے جب یو این میں جانا تھا تو اٹھرک بہری واش بھائی کو بھیجا کہ آپ جا کے جائیے آپ نے وہاں ٹریٹمنٹ بھی کرانا ہے اور آپ جا کے یو این میں ہم کو ڈیفینڈ کیجئے تو یہ ایک لیول تھا لیکن آج کا لیول کانگریس کے اندر کسی لیڈر کے اپنی پہشان نہیں ہے اب رندر سنگھ کو آپ چھوڑ دیجئے اپنی وجہ سے وہ لے آئے اور وہ کبھی بھی آ کر کے انہوں نے یہ صدو کا اپروو نہیں کیا صدو کے ایکشنز کو اپروو نہیں کیا صرف یہ کہا گیا کہ بھائی جو ہے پاکستان کو پریڈیسائز کیا اور صدو نے یہ کہا کہ جی میرے کیپٹن نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں کون سے کیپٹن لوگوں نے پوچھا تو کہتے ہیں جی بڑے کیپٹن مطلب راہول گاندی تو صدو کو جب بھیجنے کا پرپس تھا راہول گاندی کا یہی پرپس تھا کہ جا کر کے وہاں پہ خالستان کی بات اسی پرپس سے ہوگا جو صدو کی ایکٹیویٹیس تھی تو راہول گاندی کا جیسا بہیوئر رہا جیسا ان کا اٹیچوٹ رہا آپ کا مطلب ہی نہیں بنتا تھا ڈھوک الہم کے ٹائم میں آپ چائنیز امبیسٹر سے ملے آپ بات کریں تو پی ایم موڈی سے بات کریں پھر جیسے آپ نے مان سرور کا تو یہ بیسیکری اگر یہ ڈرائیول آدمی ہوتے یا ٹھیک ہوتے تو آج الیکشن میں ان کی دیش میں یہ پوزیشن نہیں ہوتی پھر ان کے اندر ہی لیڈر ہیں آپ منی شنکر ایجر کو لیجئے کیسی کیسے سٹیٹمنٹیں دیتے ہیں انہی لوگوں نے بٹھا بٹھایا پھر باقی بھی آپ دیکھ لیجئے جتنے لیڈرز ہیں ان کے جو الڈی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ایک ان کا نیشنل کریکٹر میں کل سببل صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بڑے ریناؤن وکیل ہیں لیکن بولتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں آپ ایک پارٹی کو پوز کرنے کے لیے آپ نیشن کے خلاف بولتے ہیں اب سرجیکل سٹائک کی بات تھی سرجیکل سٹائک ہوئی بھائے ائر سے پہلے آپ نے کہا دیا بڑا چھکاں ہے اس کے بعد میں آپ نے کریسائز کرنا شروع کر دیا کوئی نہیں مرا کوئی نہیں مرا ارے بھائی آپ کے پاس تو پرانے روہ کے بڑے چیفز ہیں جو آپ کے اپوائنٹڈ ہیں ان سے پوچھئے اور میں نے جیسے کہا کہ وداوٹ انٹیلیجنس کے نہیں چل سکتا تھا آپ انڈیا میں سو کلومیٹر اندر جا کر کے مار کے آئے اور اگر ایک پلین گر جاتا تو کیا ہوتا موڈی جی گئے تھے یا موڈی جی ائر سٹائک نہیں کرتے تو گئے تھے تو ان کے جو یہ ایٹیچوٹ یا ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں آپ دیکھیں آج کانگریس ساہ کوئی بھی لیٹر کو ڈھنکی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا ان کے سپوکس پرسن ایسے ہیں جو بڑے ایریٹیٹنگ سی باتیں کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو پوست کرنے کہ چکر میں کانٹری کو پوست کر رہے ہیں تو آپ یہ ڈاؤن ہو رہے ہیں اس چیز میں اس میں اور کیا کہیں اس پر اوپر اب دیکھیں میں بتاؤں کہ میں نیپال میں تھا تو یچوری صاحب آئے وہاں جب گورنمنٹ بننی تھی وہ نیپال میں چینیز ایمبیسٹر سے ملتے تھے انڈین ایمبیسٹر سے نہیں ملتے تھے اور انہوں نے انشور کیا کہ کومنسٹوں ہی گورنمنٹ بنے وہاں پہ جس کا بھکتان آج تکہ ہم کر رہے ہیں دیکھیں انڈرا گانڈی کے ٹائم پہ انڈرا گانڈی نے بڑی کاؤنٹر کرنی کوشش کی لیکن وہاں پہ ان کے پہر اتنے مجبوط ہیں جو ان کے پرانے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے مطلب ٹیچرز آئے یا جو کچھ ہیں وہ وہاں سالوں سال سے ہیں اور وہاں پہ کچھ رولز اس حساب سے ہیں کہ جیسے ایک آدمی یہاں نہیں ہوا تو دوارہ پھر ایڈمیشن لے لے گا فری میں رہنا فری میں سب کچھ کھانا پھر آپ دیکھیں میں جیسے کومنیس کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے ایک دیکھا آرمی والے وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کسی ریسٹرینڈے بیٹھا ہے کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو گولی مار مجھے تو وہ آتی ہے میں نے اپنے جو کپ تھا نا کافی کا میں نے کہا میں یہ پھینک دوں گا تیرے اوپر اگر میرے کسی آرمی والے کو تو ان کے دماغ میں جو لال جھنڈے کا جو دکھایا گیا ہے نا وہ ان کے دماغ میں گھسا ہوا ہے وہ اس سے بہب نہیں آ پاتے ہیں ان کو چیز سمجھ نہیں آتی اب جیسے رال گاندھے سپیچ دے رہا تھا ریفیل کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا تھا دو پتاڑیاں مار رہے تھے نا وہ اس کے اپنے پرسنل آڈینس ہیں جو اس کے کانگرکس ہیں جن کو جیسے سمجھ آئی نہیں ریفال یہ لینا نہیں دینا نہیں باقی جیسے جو کوئی کہتا ہے اس سے پوچھا اسکوٹر والے کہتا ہے جیسے ہم نے کیا ریفال سے لینا سر ہم تو جو موڈی صاحب جو کام کرے ہیں اس سے خوش ہے وہی چیز ڈیلیور ہوئی کہ انہوں نے جیسے مکانوں یہاں پہ یہ گھس چکے ہیں یہاں پہ جو دوسرے لوگ ہیں آ کر کہ وہ ابھی تک میرے خیال میں کچھ نہیں کر پائے مجھے ہی لگتا گورنمنٹ نے ایفرٹ نہیں کی ہوگی پشلی گورنمنٹ انڈرہ گانڈی کے ٹائم بڑے ایفرٹ ہوئی لیکن ان کے اپنے جو ہے نا کیٹرس اپنے گھسے ہوئے ہیں پھر آپ یہ میں سوچے گا یہ سارے جو کامنیسٹ ہیں ایون ان کو سی آیا فنڈنگ دیتا ہے کی تو ڈسٹرپٹ انڈیا سی آیا کا شروع سے کیا پالوی سے دیتا ہے انڈیا کو ڈسٹرپ کرنے کی فورد فانڈیشن کے تھو آپ نے دیکھی ابھی لوگ کے ریڈ ہو رہی ہے فورد فانڈیشن سے پیسہ لگتے تھے گیجریوال کو پیسہ ملا ہے یہ جیسے ان کو ہی پیسہ ملا ہے سو اوروں کو ملا ہے تو ان کا ایک سسٹم چلا ہویا اور وہ بیسیکل جیسے آپ نے یوکے کا بارے میں کہا وہ انہوں نے چینج نہیں کیا کیونکہ دیکھیں چائنا بھی شروع سے انڈیا کو روکنے کے چکر میں لگا رہا تھرہ پاکستان تھرہ نارسٹس ملٹنسی بارڈر پر دسٹرپ کرنے کا نیکسلزم کے چکر میں کرنے کا انڈیا کو سی میں گھیرنے سے لگا رہا یوکے آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک آج تک اس کو انٹریسٹ ہے گلوبل انٹریسٹ جبکہ یوکے اتنی بڑی پاور نہیں رہی انڈیا سے پیشے سیم امریکہ بھی لگا رہا اس چیز میں اب امریکہ بھی کوئی dependable تو نہیں میں گنتا انڈیا کا dependable رہے گا جیسے ٹرمپ چیسوں کے ساتھ بٹ چل رہا ہے انڈیا اس کے ضرورت ہے اس کو ہماری ضرورت ہے تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایک جو اندر میں گھوسا ہوا ہے جیسے ان کے بلڈ میں گھوسا ہوا ہے بڑا مشکل تو ہے نکالنا ایجنسی اس چیت آئی بھی کا مین تو کام آئی بھی اس کو کنٹرول کرنے کا تیکھیں جی روہ کا جو اصلی پوزیشن تھی جو روہ ایک ٹائم نمبر ون پہ آگئی تھی وہ تھا روہ نے جب بنگلہ دیش کریٹ کیا تھا آر این کاؤ کے ٹائم میں اس کے بعد سے اندرہ کاندی کے ٹائم روہ ٹاپ پہ رہی ہے نو ڈاؤٹ کہ آپ کا سکم ہو آپ سکم کے ٹائم نہ چاہی نہ بولا نہ امریکہ کچھ کر سکا اور وہ بھی ایسا ہوا کہ سکم کے ایک مسٹر جیوی اور صدو ہیں جنہوں نے سکم کا مرجر کروایا ان کی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے مسوران سنگھ کے دمات تھے تو وہ ایک اچیبمنٹ سی کچھ پیسے بھی نہیں خرچے آپ نے اور مرجر ہو گیا سیاچنٹے قربزہ کیا اور روہ کے اوپر کیا پھر ابھی جیسے آپ کا یہ ہوا یہ سرجل سٹرائکس ہوئی یہ سارا روہ کا انپوٹس ہیں اسی کے اوپر ہوئی کیونکہ روہ یہ ایکسٹرنل ہے جو ایجنسی دے سکتی ہے پوری انہوں نے پندرہ آپ کے جو کیمپس کی ڈیٹیل دی تھی ان کو وہ تین بڑے کیمپ تھے اور مہدی نے کہا کہ مجھے تو وہ چاہیے جو اس کے ازر محمود کے جو کیمپس ہیں تو بالاکورٹ چنا گیا اس کے بعد ایک پاکستان میں باولپور ہے ایک پیوکے میں انہوں نے کہا نہیں مجھے تو ایسا چاہیے جو آپ کا پاکستان میں وہ پیوکہ نہیں چاہیے اور جہاں پہ سیبلینس نمبریں کیال رکھا گیا اس کے حساب سے تبھی بالاکورٹ چنا گیا تو یہ تھوڑا سا ریوائیول ہوا ہے لیکن بیسیکری کیا ہے کہ جو اتنے سال آپ جو انساری صاحب نے کام کیا آپ پاکستان والے روح کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں پہ اس کے بعد پھر آپ کا اس نے باقی جتنے پرائیمیسٹر سے انہوں نے کام کیا تو اس کی وجہ سے روح کو نگلے کیا کیونکہ دیکھیں منبون سنگھ کو مجھے لگتا روح کے ضرورتیں نہیں تھی درستے ماراؤں کا روح کے ضرورت نہیں فورانڈ منیسٹر رہے تھے ان کا میرا کام چل رہا ہے آگے جو مرتا ہے مرے جو نہیں چلتا مرے مجھے کوئی انٹیلیجنس کے ضرورت نہیں تو یہ ہی ان کی پوزیشن تھی پھر ایم کے ناران بنے این ایس سے روح کو ڈسٹوائی کرنے کے موڑ میں ہی رہے اس ٹائم میں اور شیف شنکر کو تو مطلب ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا ایسے آدمی کو آپ این ایس سے بنا دوں کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ روح والوں کی ڈائریکٹ پی ایم سے بات ہوتی ہے پھر آپ نے دوال صاحب کو بنا دیا لیکن میں کچھ کہوں گا دوال صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے جا کر جس حساب سے اپنے کام کی ہیں تو جو ارگنیشن بلکل نیچے ہو جگی ہے اس کو اوپر آنے میں ٹائم تو لگے گا یہ کوئی سیچوائشن ہے باقی ہاں حال تو سب کچھ ٹھیک تو نہیں ہے یہ ساری خوبڈپ سٹوری ہے دیکھیں کوئی اس طریقے سے روح کام نہیں کرتا ہے کوئی بھی ایجنسی اس طریقے سے کام نہیں کرے گی وہ جب بھی اپنے ایک ایجنٹ اور ایجنٹ اور ایجنٹ میں ایک خرق ہوتا ہے ایک پیسے کے لیے لوگ تو ایجنٹ کہتے ہیں وہ ایجنٹ جو ہے اس کو پوری پروٹیکشن دی جاتی ہے اس کو پراپر کور دیا جائے گا پھر اس کے بعد جب ہم آگے لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں جو ہمارے رولز پر نہیں ہوتے ہم اس کو کشا کس طریقے سے بھیج بائیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایسے طریقے سے میں بھی رہا ہوں ایران کے اندر ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا کہ اس طریقے سے آدمی کو دیا جائے یہ پاکستان ایکچوری کیا ہے کہ صرف ایک ایشو بنانے کے لیے اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے ورڈ کو پتہ ہے ورڈ کی انٹلیجن سمجھے گی ایسی بات نہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے وہ چلایا ہے ایک ایشو ریز کیا تو اس کے اوپر آ کر کہ جیسے ہی انہوں نے جیسا بھی کام کیا آ کر کہ اس کو وہاں سے اٹھوا دیا اپنے لوگوں کے تھو اور ان کے کیونکہ ان کے بھی دیکھیں آپ ایران کے اندر بھی ایسای کے لوگ کام کرتے ہیں جب پلواما اٹیک ہوا تو ان کے بھی اس پر اٹیک ہوا تو ان کے فورس کیو پر وہ کہنے کی بات یہی ہے کہ سعودی کے کہنے پر ہوا کیونکہ سعودی کا دونوں میں ان سے دور کھشنا چاہتا ہے تو یہ تو بیسیکلی ایک کنکوکٹیڈ ان کا راہا ہے جیسے انہوں نے وہ کہہ دیا کہ ہمارا ایف سکسن نہیں گرا تو یہ تو اب دیکھیں بیسیک پاکستان کے دماغ میں کیا ہے پاکستان کے لوگوں میں ان کے گورنمنٹ نے دووں کے دماغ میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم انڈیا سے بات کریں گے اور ہم کو کشمیر انڈیا پلیٹر پر دے دے گا کیا بات کرنی ہے ستر سال ہو گئے آپ کو بات کرتے وہ کہتے ہیں جی آرمی چیف سے بات کرو کیوں آرمی چیف سے بات کریں آرمی کے آپ کے اوپر پی اے پریزنڈ بھی بیٹھا ہے وہ نہیں دے گا یا اس کو بیسیکلی کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ وہ بنا دیں دونوں نہیں مانیں گے یا اس کو ایل او سی کو بارٹر کرتے تو پانچوہ سولوشن یہی ہے کہ جا کر کے پرک اپ پاکستان تب ہی ختم ہوگا آخر کے تو پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک گلت فہمیاں لوگوں کو گلت جو پروپگنڈا ہے وہ فیڈ کیا ہوا ہے چاہے کولبوشن خر بندہ کے کولبوشن کے بارے میں ہو جادوں کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں تو بیسیکلی بڑا ایک مجاک سا لگتا ہے کوئی انٹیلیجنس والا تو آدمی عام پبلی کہے نہیں ہمیں تو پتا چلا ہے وہاں سے یہ ہے پاسپورٹ دیا پاسپورٹ تو پاکستان نہیں بنا سکتے ہیں انڈین وہ بھی ہے تو اور دوسری بات ہے ہم نیوی کے آفیسر کو یہاں پہ بھیجیں گے یہ کام کرنے کام کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں دیکھیں جے کرتارپور کوئیڈور تو پاکستان کا پروجیکٹ ہے اور اس کو پاکستان کو یہ تھا کہ پاکستان اس کے بعد کرتارپور کوئیڈور کے تھو وہاں چاہتا تھا صدو کو بلانے کا پرپس یہ ان کا یہ تھا کپل دیو تو گواسکر تو گئے نہیں صدو کو ان کے کیپٹن نے کہا تو صدو چلے گئے ان کو ایجنڈا دیا گیا تھا ویڈاؤٹ ریلائزنگ کی یہ جو کھلستان کا ایشو ہے اس کے اوپر انڈرنہ گانتی کی جان چاہ چاہیے پہلے تو ان کو اس پہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے بعد وہاں جو ریلائزنگ نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم میرا اگر مند چلے تو میں تو اس کو کھلستان ریلائز سیشن بول دوں اب اس کے بعد ان کے مسٹر پننو جو ہیں ان کے جو لیگل وہ ایڈوائزر ہیں بیٹھے ہیں وہاں پہ کانیڈا میں انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ اپنا آفیس کھولنے والے ہیں لیکن پاکستان نے بنا کر دیا پاکستان نے بنا یہ کر دیا پبلک کو دکھانے کے لیے اندر سے سپورٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کو گریلیس میں ڈالا ہوا ہے اس سے بلیک میں آ جائیں گے بلیک میں آ جائیں گے تو پاکستان غیرشی ختم ہو جائے گا تو تھریٹ تو ہے لیکن پاکستان کو ساتھ یہ بھی دوسرا بتا دوں کہ انڈین کچھ بھی کہیئے انٹر ایجنسیز جو ہیں اسٹیم پہ الیٹ ہیں اور یہ نہیں ہے میں کہوں گا کہ یہ ایشو ڈیڈ ہے لیکن یہ ہے کہ ہاں اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ جا کے ہمارے جو پنجاب کے سکس جو ہیں اس کے اس میں ٹرپ میں آئیں گے سپیشلی میں تو ان کے پنجاب کے چیف منسٹر کو کاؤنٹیٹ لوٹ کروں گا جس حساب سے اس کے اوپر بول رہے ہیں تو لیکن یہ دوسری بات ہے کہ یہس ایشو ہے پاکستان اب کتنا سپورٹ کر پاتا ہے اوپن لیو سپورٹ کرنی پائے گا لیکن دوسری بات ہے کہ پاکستان کی جو دوسری طرف جب ان کی ایکنومی ہے ان کو دیکھے تو انڈیا بھی اس کے پیچھے گھڑا خود رہا ہے ایکنومی ختم ہو جائے گی تو پاکستان بھی ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد اسی کو ایشو کو اگر دیکھیں اب تو نومبر دوہزار بیس میں دیکھتے ہیں کیا اس میں آتا ہے اندیس میں ہی ہے نا شاید نوہزار اندیس میں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ورڈ سے آئیں گے لیکن پاکستان کو پہلے تھا کہ انڈیا نے کہا جی آپ اتنے لوگوں کو بلاو پاکستان جیارہ لوگوں کو لینی رہا ہے انڈیا سی ڈیلیکیشن کو ان کا جو مین ٹارگیٹ ہے کہ وہ ہے فورن کے اندر کچھ یہاں پہ تو تھریٹ تو ہے بٹ انڈیا ایجنسیز آر ایلٹ دیکھے آپ نے سب سے زیادہ جو پاکستان کے پرابلم ہوئی وہی وی پی سنگ کے ٹائم ہے آپ نے جب مفتی کو جا کے ہوم مینیسٹر بنایا بیسک پرابلم پاکستان کی وہاں سے اس کی افغانیست ایران کشمیر کی وہاں سے شروع ہوئی دوبارہ جو اٹھا ہوا کر گئے یا پنیتوں کو وہاں سے باہر نکالا لیکن آج پشلی بار جب موڈی گورنمنٹ آئی موڈی کو تو این ہی باتا کہ میں پی ایم بنوں گا نہیں بنوں گا ان کوئی کوئی پولیسی نہیں تھی آن ہینڈ جیسے آیا اس کو ڈیل کرتے رہے جیسے آپ آئے پہلے مطبع یہ تو ان کو لگ گیا کہ ان کی جو پہلی پولیسی پرو چائنے کو کاؤنٹر کرنے کے جیسے بھوٹان میں گئے وہاں پہ چائنیز ایم بیسی کھلنے والی تھی وہ نہیں کیا تو کشمیر کے اوپر ان کی کوئی پولیسی نہیں بن پائی یہ اسی میں بیزی رہے فارن جاتے رہے یا باقی جیسے چائنہ کو ورڈ آور کاؤنٹر کرتے رہے انڈیا نوشن میں کاؤنٹر کیا بڑے افیکٹیو لے کاؤنٹر کیا پاکستان کو آئیسولیٹ کیا وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے سے جس سے کہ ہمارا کشمیر کے ایشو میں تھوڑی سٹینکھ ملی ہے اب جو گورمنٹ میں آئے ہیں تو ان کا جو ہے بیسیکلی کشمیر جانے سے پہلے کچھ ان کا ایکشن سٹارٹ ہو گیا تھا تو اب یہ پلاننگ سے آئے ہیں کہ کشمیر کا کیا کرنا ہے یا کشمیر کے بارے میں اس سمجھنے کی بات تھی تو اب ان کا انہوں نے ارسٹ کیا لیکن ایک دوسری بات ارسٹ کا فرق کیا پڑتا ہے آپ ارسٹ کر کے آپ ڈال دیتے تھے وہاں کی لوکل جیل میں اب یہ باہر کی جیل میں ڈالتے ہیں اب جب آپ چھالیس ڈگری میں جیل میں بیٹھیں گے اور آپ کو پندرہ ڈگری میں رہنے کا شوق ہے تو آپ کی صحت تو بگڑے گی تو وہ جو ایٹیچوٹ ہے وہ بھی پے کر رہا ہے اور پے کرے گا اور ابھی تک تو ایش ہی کی تھی ان کو کسے اندر بھی نہیں ڈالا اس سینگل سے ڈالا تو کشمیر کی جیل میں ڈال دیا وہاں پہ آیش ہوتی تھی سب کچھ ملتا ہے بھریا نہیں ملتی تھی اور ان کے آگے سے پیشے سے پیسے بھی رک گئے تو اس کا فرق پڑے گا لیکن بیسیکلی جو ان کو پھر بھی جو پاکستان کی سپورٹ ہے جب تک آپ 370 نہیں ہٹائیں گے یا 35A نہیں کرائیں گے اب یہ ڈی لیمیٹیشن کر رہے ہیں اس کا اس سے فرق پڑے گا اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹوں میں وہ پاور نہیں ملے گی اب مفتی کو تو دیکھ لیا اس کا کیا رول رہتا ہے اور فارق عبداللہ کا بھی سب کو پتا ہے جب پہلے بھی ہوا تھا تو نیرون نے ٹھیک ایگریمنٹ کیے کچھ گلت باتیں بھی کی لیکن نیرون نے اٹھا کر پھر شیخ عبداللہ کو جیل میں بھی ڈالا تو اب ان کو جیل میں ڈالا ہے اس سے فرق پڑے گا کیونکہ دیکھیں کچھ بھی کہیے جو وہاں کے یوت کو آپ ایک چیز دیکھئے گا کہ سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے پیسہ چاہیے گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ملے گا تو کیا کریں گے اب ان کو پیسہ وہاں سے مل رہا تھا وہاں پہ سسٹم ایسا ہے کہ وہاں انڈسٹرین لگ سکتی وہاں پہ لوگ آنا چاہتے ہیں آر وی میں چاہے مرنے کا بھی ہو چاہے ملٹنٹس کتروں مرنے کا ہو چاہے وہاں آنا چاہتے ہیں اب جب آپ تھوڑا سا اس پہ کنٹرول کریں گے پاکستان کا پانی تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوگا تو اس سے پاکستان میں فرق پڑے گا پنجاب کوئی پانی نہیں مل پائے گا کیونکہ ان کو روک لے گا کوئی سسٹم نہیں ہے میرے خیال مشکل سے تیس سن کا پانی رکھ پاتے ہیں وہ لوگ پندرہ دن کا ہوگا تو اس سے بڑا فرق پڑے گا پاکستان کیوں سے موسیقی 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 موسیقی